ہیلو اینڈ ویلکم فرنڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ٹری ایکشن دوستو سب سے پہلے میں تعرف کرا دوں آپ ہمارے جو مہمان ہیں انڈیا سے ابیشیق جی ہے پی ایس ڈی ہے پروفیسر ہے آپ اکثر میرے جو اس چینل کے اوپر ان کو دیکھتے رہتے ہیں ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں تو ویلکم ٹو تا شو ابیشیق جی کیسے آپ ٹھیک ہیں جی آپ کے سبھی درشکوں کو ہمارا نمشکال رام رام آداب سلسیکال بس بڑیا ہے آپ کا پیار ہے مظفر بھائی آپ کیسے ہیں جی میں بلکل ٹھیک ہوں جی الحمدللہ مجھ ٹھیک ہوں آج آپ سے ہم جانے گے پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی کی سیچویشن ہے نائنٹی فورٹی سیون سے ہم ایک ساتھ ہی تھے اس سے پہلے پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو اتار چڑھاؤں کبھی آتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کبھی کچھ ہوتا ہے اگر ڈیموکریسی ہو بھی کوئی جمہوری حکومت پاکستان کے اندر ہو بھی تو اس کے اوپر یہاں پر ہوتا ہے کہ جی اس کے اوپر کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو اثر اندالت ہوتی رہتی ہیں تو کیسے صرف آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں بیٹھ کر انڈیا کی ڈیموکریسی اور پاکستان کی ڈیموکریسی اس میں ایک تو فرق ہمیں بتائیے گا ان دونوں میں فرق کیا ہے اور خاص طور پر پاکستان میں جو مسائل آتے ہیں جمہوریت کو آئے دن اس کی وجوہات بھی ذرا بیان کیجئے گا دیکھیں مجفر بھائی ایسا ہے نا کہ ڈیموکریسی سمجھنے کے لیے بڑا ذہین دماغ چاہیے ڈیموکریسی میں 3 چیزیںばいنوں ایک توpiece ڈیموکریسی کی ہوگا کیا دوسری ہے آپ کو چاہیے ہوگی کی ہوگا کیسے structure for democracy پہلا چاہیے ہونا چاہیے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں جمہوریت سے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جمہوریت ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم کو جمہوریت کرنے کے لیے اس لیے ہم對موجستندر چاہیے اس کے بعد آپ دوسرے پاہدان پہ جائیں گے دوسرا سٹپ فالو کریں گے پہلا ہمیں تھوڑا سا میں آپ کو بات کاٹھوں جمہوریت بتائیے گا جمہوریت صرف اسی کا نام ہے جو اپنی مرضی جو اپنے نمہندگان ہے وہ اسمبلی تک پہنچانا اسی کو صرف جمہوریت کہتے ہیں آپ سٹرکچر پہ چلے گئے آپ سیدھا دوسرے پیدان پہ چلے گئے وہ ہے سٹرکچر فر ڈیمارکسی کوئی ضروری نہیں ہے جمہوریت کے جو اوبجیکٹیو ہوں یعنی لوگتنٹر کے جو اوبجیکٹیو ہوں اس کے لیے آپ کو ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہی چاہیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ دوسرے فارم آف گورنمنٹ بھی سوچ سکتے ہیں چائنیز فارم آف گورنمنٹ آپ دیکھیں وہاں پہ سیویل پولٹیکل رائٹ تھوڑی سی نہیں ہے کہ آپ پولٹیکل آڈیولوجی سے ڈیفر نہیں کر سکتے ہیں باقی ساری سیویل رائٹس ہیں آپ کے پاس آپ جو چاہے وہ کرے بہت سی آزادیاں آپ کو شائنہ دیتا ہے سوائے ایک آزادی دینے کے کہ آپ ان کی ایڈیولوجی کی کمی نہیں کریں جو بہت بڑی کمی ہے تو الگ الگ اوبجیکٹیو democracy کا الگ الگ ہوتا ہے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں میں آپ سے پھر کہہ رہا تین چیزوں کو الگ الگ سمجھے democracy کی ضرورت کیوں ہے کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس کے لیے کرنا چاہتے ہیں دوسرا کیسے کرنا چاہتے ہیں that means how would you achieve the objective that you have in your mind the structure in place third وہ جو structure in place ہے اس کا ultimate beneficiary کون ہے اس structure کا ultimate beneficiary کون ہے تو سب سے پہلے دیکھیں western philosophy آپ کو کہتے ہیں کہ democracy کی شروعات کرتا ہے یہ کتہ ہی غلط ہے western democracy میں جو رینسہ آیا جس کو وہ پنر جاگران ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا پنر جاگران کا مطلب ہے کہ دارک ایجز کے بعد جب یورپ جگہ جب یورپ نے یہ سوچا کہ یہ جو ہمارے یہاں پیس کے لیام پہ ہم مار و کاٹ رہے ہیں دوسرے کو یہ کیسے رکے گا اس کو رکنے کا کیا طریقہ ہے کیونکہ کبھی ہم پروٹیسٹنٹ اور کیتھلک کے نام پہ لڑ رہے ہیں کبھی ہم کسی اور holy roman empire کے نام پہ لڑ رہے ہیں miming, plundering, looting ہر کچھ تو ایک کتاب آئی ایمینویل کانٹ کی اس کا نام تھا the perpetual peace کی perpetual مطلب لاغتار peace کیسے حاصل کرے کیونکہ ابراہمک فیر ہوا کرتی ہیں کہ یہ peaceful religion ہے یہ peace لائیں گے اب ان کے peace کے لانے کا طریقہ الگ ہے وہ بہت i don't know what i should say but mirjal as a boss of official کہ یہ god ہے اس god کا کوئی comparable unit نہیں ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہمارے ہاں god اور آپ کا god ہے وہ same نہیں ہے ہمارے ہاں god کا concept نہیں ہے ہمارے ہاں god جو ہے ایک high moral virtue value والا بندہ god ہو سکتا ہے جس کو ہم deity کہتے ہیں تو اس کو deify کر دینا جو ہمارے ہاں god کا perception اور آپ کے god کا perception ایک دم الگ ہے اس لئے کئی بار لوگ تھیوری نہیں سمجھ پاتے ہیں تو آپ کے آن کے روح ہمیں گالیاں دینے پڑتے کہ یہ تو ہر کسی کو پوجھ رہے لگتے ہیں بھئی آپ جب کسی کو river کرتے ہو اور کسی کو پوجھتے ہو آپ کیا پوجھنے کا پتب ہے سجدہ کھنا کہ ہم اس کے لئے جھک گئے یہ جھکنے والا جو concept ہے وہ آپ نے رکھا ہے کہ صرف god کو آگے جھکیں گے اور آپ مطلب ابراہمی concepts ہیں اس میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں یہ بڑا simplistic concept ہے کہ god ہے کوئی ایک entity ہے وہ اس نے create کیا ہے god کی کوئی shape نہیں ہے god کا کوئی form نہیں ہے لیکن god جو ہے ہر کچھ کر سکتا ہے اس نے دنیا میں لوگوں کو اس لئے بھیجائے کہ وہ ان کا test لینا چاہتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے جس لئے اس نے create کیا ہے وہ test میں pass ہوتے یا fail ہوتے ہیں پھر اس طرح کی ایک oversimplified theory ہے جس کے ادھار پہ god نے نیم بنا دی ہیں تو آپ کا جو religion ہے وہ basically religion spirituality کو جرم نہیں دیتا وہ جرم دیتا ان نیموں کو وہ نیم جو ہیں وہ بڑے important ہو جاتے انسان important نہیں رہی جاتا آپ کو ان نیموں کے دائرے میں کھیل نا پڑتا ہے کیونکہ وہ god gifted یا god sent laws ہیں آپ کے یہاں پہ اب ان god sent laws میں ہمیشہ discrepancy ہوگی کیونکہ ایک law کوئی بھی law دنیا کا اتنا clear نہیں ہو سکتا کہ بینا interpretation کے اس کی جو ساری application آپ سمجھ سکیں تو جب آپ god law ہے اور اس law میں بہت سارے gaps ہوتے ہیں تو پھر آپ کے یہاں پہ ان gaps کو fill up کرنے کے لئے حدیث کو of thoughts تو یہ جب آپ interpret کر رہے انسانی دماغ آپ گسیڑ دے اس کے بیچ میں ٹھیک ہے یہ سب کی problem کیا ہوتی ہے کہ جو main source ہے وہ source کو alter نہیں کر سکتے تو ان کو اسی source کے دائرے میں کھلنا ہے تو آپ چاہے بہستی جیور پڑھ لیں چاہے پڑھ لیں وہ اسی دائرے چونکہ وہ main source ہے اس source کو justify کرنا اس source کو challenge نہیں کرنا تو revisiting of theory impossible ہے تو اب آپ جو بھی کمی پانی ہے philosophy میں آپ پانی سکتے آپ کو sociology میں کمی نکار نہیں ہے کی sociological problem ہے philosophical problem نہیں theoretical problem نہیں ٹھیک اب اگر ہمارے سعودیہ کو اگر گھمن دے کہ اس نے کم سے کم 56 سے تاون دیشوں میں اگر اپنا religion بھیجا ہے تو انڈیا کو اس سے بھی جیادہ گھمن تو نہیں ہونا چاہی 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 لیکن انڈیا نے دنیا کو یہ دھارمک tradition دیا ہے اور بینا مارے بینا کٹے بینا کسی کا گلدن وہ اکھاڑے آپ جیپین چلے جائیں آپ کو influence of buddhism اور جو local دیوی دیو دیو تا ہے انڈوستان کے influence ساف دکھتا ہے آپ تھائی لینڈ چلے جائیں میان مار چلے جائیں کمگوڈیا چلے جائیں آپ ازربیجان چلے جائیں حالی انہی 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 اپنا تو یہ جو تھی تھی سر سماہید کرنے والی تھی سب کو لے کے چلتی تھی اس تھی نے انسانوں کو describe کیا تو انسانوں کے بیچ کلاس فیکیشن کی کہ absolute equality اسمبہ ہوئے مجفر بھائی اور وسیم اکرم ایک سمان آدمی ہو جائیں اسمبہ ہوئے مجفر بھائی کی کچھ qualities الگ ہوں گی عمران خان کی اور وسیم اکرم کی qualities الگ ہوں گی یہ کہہ دینا کہ مجفر بھائی اور وسیم اکرم سیم ہے ہر کوئی absolute equal ہے that's not possible absolute equality is elusive کہیں نہیں ہو سکتا کسی بھی society میں absolute equality نہیں لا سکتے ایک equality جو ہے کہ سب بھرابر ہیں basically وہ ہوتی order create ہمارے equality کا مطلب یہ دیا گیا کہ جو nature of work ہے ان میں ان کو compare کرو جسے ہم کہتے ہیں equality among equals اب اگر جیسے آپ سنا ہوگا یہ بڑا آج کل meme چلتا ہے facebook پہ اور اس پہ ہاتھی سے بولوگے کہ اڑھنے کا exam دو اور چڑیہ سے بولوگے کہ بھاری چیز اٹھانے کا exam دو تو دونوں فیل ہو جائیں گے چونکہ دونوں کی quality الگ ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے جب جو ہے ایک division of وہ کیا گیا division کا مطلب یہ کہتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ it is a hierarchy division آپ کرتے ہیں تو وہ horizontal بھی ہوتا ہے ٹھیک نا یہ ان کا کام ہے تو وہ division جو آپ نے کیا labor کا یا work کا اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں پر ورن سسطم caste یہ پنگیاج جو ہیں وہ caste system میں ان کی equality نہیں ہے یہ لگ تو untouchability مانتے ہیں یہ دنیا بر میں پرچار کیا اور ہر کتاب نے جس نے پرچار کیا ان کے خود کتاب میں untouchability تھی جیسے example کے لیے آپ سمجھ جائیں گے جو میں کہنا جاتا ہوں کہ یہ کون کہتا ہے کہ آپ christian وں سے yahood سے اور shift کرنے وانوں سے دوستی مک کیجئے کون کہہ رہے ہیں اور اگر دوستی نہ کرنا untouchability نہیں ہوتی تو اور untouchability کیا ہوتی ہے what else is untouchability میں اگر کسی بھی sect of people کو آپ اس کو شودر نہ کہہ کر کہ آپ christian کہہ رہے ہیں shift کر رہے ہیں اور آپ کہہ اس سے دوستی مت کر ہم democracy سے religion پہ نہیں چلے گئے democracy کا جڑھی religion ہے یہی بات تو سمجھانا ہے democracy lies لیے لوگ religion سے west میں اپنا پیچھا چھوڑو چاہتے تھے democracy کو اگر دیکھیں جب تک چیزوں کی صحیح سمجھے چیزوں پہ experiment کرتے جائیں گے تو وہ ہی ہو رہا democracy کا مطلب ہے parliament کھڑی کر دو election کر دو democracy ہو گئی جہن ہے democratic لوگوں کا اچھا ہم آپ نے بات کی انڈیا کی بات کی ساتھ میں سعودی عرب کی بات کی اگر دونوں کا comparison کیا جائے ایک میں کیونکہ rule of law ہے اسلامی شریعہ قانون ہے وہاں پر جو اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹا جائے گا یا کوئی اگر مرڈر کرے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی اس وجہ سے وہاں پر زیادہ سکون ہے بنسبت انڈیا کے تو اس کو پھر کیسے چوری کیا یہ کون بتائے گا یہ سنٹینس میں بہت سارا assumption ہے چوری کر بھی لیا proof بھی ہو گیا کس نے چوری کی جو وہ کر رہا ہے چوری کی نہیں ہے چوری کرنے کا مطلب چیز چوری کی جا سکتی ہے دیماغ چورا لینا دل چورا لینا religion چورا لینا میں انٹیلیکچول چوری بھی اتنی بڑی چوری چیز کی ہوتی ہے بھارت میں تو آپ مسلم علاقے ہوتے ہیں وہ کٹیا مانگ پھینک کے وہ بجلی لیتے ہیں اور اگر کوئی جائے بجلی کابل دو نہیں دیں گے چو کرنا کر لو کیوں کہ مسلم ہیں اب یہ مانس سکتہ جو ہے سعودی Arabiya کا law تو بہت بڑیا ہے لیکن ہمارا law ہم نہیں مانیں گے law صرف ایک ہو سکتا ہے وہ شریع law اور شریع law کیا ہے بھئی قرآن ہی تو word of god ہے باقی کوئی word of god نہیں ہے اور جب law evidence کا basic concept ہے کہ اگر کسی ایک چیز میں ایک بار doubt create کر دی گئی پھر اس کو admit نہیں کر سکتا evidence لینے کے لیے اگر کسی کے statement میں doubt ہے because as a lawyer ہم trained ہوئے تے جب آپ criminal matter میں prosecution کرتے ہیں تو آپ کا کام جو ہے اگر آپ defense کرتے ہیں تو defense کا کام جو establishment of proof نہیں ہے وہ prosecution ہمارا کام ہے creation of doubt اگر ہم نے reasonable doubt create کر دیا کی کی یہ سمبھاؤ نہیں ہے جیسے آپ نے کل مجھ سے پوچھا تا کہ اگر مال یہ سچ not کیا ہو تو as an intelligent lawyer I go in the court of law and on the basis of evidences and documents adduced before the court my job is to create doubts through questions through reasonable arguments through rationality کہ ایک possibility ہے جیسے میرے من میں پچاس ڈاؤ ہیں آپ یہ حصہ ہٹا دیجیگا میرے من دیوٹ ہیں کہ کون سا god ہے جو کہ رہا ہے کہ سلیف کو accept کر لو میں نہیں مان سکتا تو مجھے بھون دو جلتے ہو میں کسی سلیف کوئی عورت ہے اس کی مرضی کے بینا اس سیکس کرو اس کو بیچو یہ allowed ہے اور اگر یہ god کہتا ہے تو اگر وہ مجھے یہ ماننے کے لئے کہتا کہ یہ نہیں مان ہوگے تو ہم جلائیں گے تو جلال ہو پیر میں ہم نہیں مان کہ میرے میں بھی ہو کوئی اگر چلے ڈیموکریسی کی طرف آتے پاکستان کی ڈیموکریسی کے بارے میں کچھ بتائیں پاکستان کی ڈیموکریسی کا رستہ ہے کہ کتابیں لکھنی پڑیں گی یہ میں نے آپ پہلی بتا دیا قرآن سے کیا آتا اسلام ٹھیک تو ڈیموکریسی کہاں سے آیا آپ پہ ڈیموکریسی کا سورس کہاں ہے آپ کے سماج میں جب کوئی چیز ہمارے سماج میں کاس سسٹم میں کہاں سے آتا ہے وید میں کاس سسٹم نہیں ہوتا تو نہیں آتا ٹھیک ہے نا نہیں ہوتا تو نہیں آتا تو ڈیموکریسی کہاں سے لائیے گا اسلام میں ڈیموکریسی سوری نورمل ڈیموکریسی دیکھ کانسٹیچوشن آف جو ڈیموکریسی کانٹریز آپ اگر کانسٹیچوشن کو پڑھیں گے تو وہ بیسکلی بڑا انٹریسٹنگ کانسٹیچوشن ہے سعودیہ لگتا ہے کہ میرا جو کانسٹیچوشن وہ قرآن ہے سعودیہ لگتا ہے میرا کانسٹیچوشن قرآن نہیں یہ کہنا میں اجبیکستان لگتا ہے کزاکستان لگتا ہے کون لگتا ہے کوئی نہیں لگتا کوئی بھی نون عرب یہ نہیں لگتا کہ میرا کانسٹیچوشن قرآن ہے کیونکہ ہوئی نہیں سکتا اس میں عربوں کی کہانی ہے آپ کا کانسٹیچوشن ویدہ ہے لیٹس بی آنیس باؤ جہاں مل رہا اس کو آپ کہہ یہ میری گردی کا نام اس میں ہوگا جم جم کا چشمے اور جو ساری وہاں تگریس اور جو بھی ریور ہیں فیرو کا ورلن مل ہمارے آپ پنجاب کے مل رہا دسیو رہا اس کو آپ رجیٹ کیے پڑے تو دیماؤکرسی کہاں سے دیماؤکرسی کے لئے کوئی پشتک کوئی سورس تو آپ میں یہ کہہ رہا آپ کہنا کا مطلب اسلام صرف عربوں کے لئے اسلام تو دیکھیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے اسلام جو ہے چودو مینس چالیس چودویں ستاب پہلے وہ کیسے اس کے لئے تو یہ ہے کہ اگر اس کے لئے دیکھ آئیے جیسے کرشمس ہے جنگل بیل جنگل بیل جنگل all the way اور وہ پورا برف کرشمس سنو خجور ہے بھئی کیوں خجور خانا کئی خجور اکتا ہی نہیں خجور اکتا ہے تو اللہ میا خجور کے بارے میں سارے فروٹس کے بارے باتا ہے نورت میں نہیں ہے نورت امریکا میں کھجور کا نہیں کون سپتا ہے جہاں نون ڈیزرل ہے کھجور کے علاوہ بھی بتایا گیا ہے جیتون کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ سارے وہیں کے ہیں اور یہ سب میڈیٹیرین فروٹس ہیں نا آپ کیا پھر اولیو اگتا ہے نیچولی نہیں اگتا اب عبران کان صاحب بولتے کہ ہم جیتون کی کھاتی کروائیں گے نیچولی آپ کی دیکھیں ایسا ہے نا جب آپ کہہ رہے کہ دیموکرسی چاہیے تو دیموکرسی کا سورس ہونا چاہیے آپ کی سوسائٹی میں دیموکرسی کا مطلب بائی دو وی الیکشن نہیں ہوتا دیموکرسی صرف ایک پولٹیکل آئیڈیا نہیں ہے دیموکرسی ایک سوشل کلچول آئیڈیا بھی ہے یدی آپ کا سماج کلچول دیموکرسی نہیں ہے یدی آپ کا سماج سوشل آئیڈیا تو آپ پولٹیکل ڈیموکرسی کر کے ڈیموکرسی نہیں لا سکتے کلچول ڈیموکرسی کا مطلب کیا ہے کہ آپ سبھی دھرموں کی ایک سمان رسپیکٹ کرتے ہو جیسے ہمارے شروع سے تھا ہمارا منطر کیا ہے سب سن سکھ 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 ہمارا منطر تو شروع سے رہا کہ سب کو لے چلنے کا ہے تم کو جو ماننا ہے مانو تو یہ کلچول ڈیموکرسی ہے کیا ہے آپ کیا ہے اگر آپ سب کو ایک سمان نہیں سمجھتے تو ڈیموکرسی کلچول لوگوں کو فیڈم چاہیے ہوتا ہے لوگوں کی مانسکتہ ہونی چاہیے وہ اگر نہیں ہے تو یہ ادارے اور کانسٹیوشن بنانے سے ڈیموکرسی نہیں ہو تو آپ کا کانسٹیوشن تو دیموکرسی کانسٹیوشن نہیں آپ کی سب سو سائیٹی میں ڈیموکرسی کا سورس ہی نہیں ہے اب آپ کو میں سیدھا اگزامپل دے دوں افغانستان میں امریکہ آیا انہوں نے اپنی فورس کا استعمال کیا لوگوں کے تالیوان کو تو ایک دو دن میں اٹھاڑ کے پھیک دیا تھا تو ہوسکتا ہے مگر تالیبان کو بیٹ کیسے ہو سکتا ہے مسلم is a Muslim is a Muslim a Hindu is a Hindu وہ individually اس کا کر رہا ہے تو point یہ ہے کہ دیموکرسی کا کوئی سورس نہیں ہے انڈیا میں کلچرل سی دیموکرسی اسی لئے پردھان منتری موڈی جی بار بار ہوسکتا سہی ہے equality ہمیشہ سے یہاں پر تھی اور یدی کہیں ایک دو جگہ ناری کے لئے کوئی ایسی بات لکھی گئی ہو تو بات لگ لیکن ناری کو رشی کا درجہ ملا ہے کون سی وہ چیز جو پوروش کو ملی ہے جو ہمارے آر ناری کو نہیں ملی شکتی کے لئے آپ کو یاد بھوتیشو شکتی روپی سنستی نمست 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 ملی اگر آپ کو شکتی کی پوزا کرنی ہے تو ناری کو بنایا گیا شکتی کا وہ تو پوائنٹ یہ ہے کہ کلچلل ڈماؤکرسی میں سب کو ایک سمان دیکھنے کی عادت ہونی چاہیے میں کتنے ہمارے جو فرنڈ ملے ہیں جو مجھ سے پوچھتے تم سمجھتے ہو کہ مرد اور عورت سمان ہیں آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ مرد اور عورت سمان نہیں ہیں تو کہاں سے ڈماؤکرسی آجائے کیس چاہتے آپ ڈماؤکرسی کے تھو اپنی سمان سے پوچھئے پاکستان میں جو ڈیماؤکرسی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے ڈیماؤکرسی پاکستان میں ڈیماؤکرسی نہیں ہے تو پھر کیا ہے بھئی آپ کے ہم پہ سسٹم آف گورننس ہے جس کو آپ ڈیماؤکرسی تو نہیں کہیں گے بیسکل آپ ایک mix of اسلام law اور mix of western نہیں تیار ہیں کیونکہ آپ کتنا بھی گریہ لگو آپ کتنا ہزاروں سال کا خمیر ہندوستانی ہے وہ ایک دن میں عربی اور ترکی تو نہیں بن جائے گا ایک دن میں آپ نومیٹ تو نہیں چلے جاؤگے تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ چاہتے تو خوب indian form of democracy لیکن آپ اپنی society کو بناؤ US America sorry West میں ایسے نہیں آگی تھی democracy پہلے dark ages کے بعد رنس آیا لڑائیاں جھگلے ہوئیں 300 400 500 سال لوگوں نے لکھا لوگوں کی ذہن تبدیل کی اس لائق بنایا کہ وہ ہر دھرم کو سمان کہہ سکے یہ کرنے کی ان کو 400 سال لگ ورنہ وہ ہندوستان میں جب آتے تھے واسکو ڈگاما جب آیا اور دوسرے جو لوگ آئے انہوں نے لوگوں کو ہندوستان کے لوگوں کو مار مار کے گائے کھلانا کی کوشش کی کیونکہ وہ سمتھے تھی مورتی پوجا کرنے غلط لوگ ہیں آج ایک list کا آدمی نہیں کہہ کہ مورتی پوجا کرنے غلط ہے بلکہ وہ United Nation کے form میں UNESCO heritage بنا رہے ہے یہ چیز UNESCO heritage ہے یہ world heritage ہے یعنی انسانی practice کو respect کرنے کی چیزے بنانے ہے آپ کے ہاں پہ اگر خدائی مہن جدار گھڑ آپ دوسرے دن اس پر مٹی اگر کوئی آپ elected form of government پہ 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 شریعی شعور سے ٹھیک نہیں ہوگا اور آپ کہہ ہم اسلامی ریپبلک بننا چاہتے گورنمنٹ میں لوگوں کا دھیلی بر کا وشواص نہیں ہوگا گورنمنٹ کے پاس دھیلی بر کا political power نہیں ہوگا کیوں چونکہ لوگ کازی اور علیما کے پاس جو گورنمنٹ بھی آئے گی لولی لنگڑی گورنمنٹ آئے گی اس کے پاس کیا power ہوگا یہ انہی کازیوں اور علیما کے پاس جائے گی کہ بتاؤ کیا کرنا ہے ہمیں کیونکہ یہ قرآن کو change کر دیں گے کیا کس لیے گورنمنٹ بنانا چاہتے جب قرآن ایک مکمل کتاب ہے سارے human transactions کے اوپر law دے چکی ہے اور یہ basic training ہے کہ شریعہ بہتر ہے یا سریعہ بہتر ہے تو کیا کرنا چاہتے ہو پارلیمنٹ تو law بنانے کے لیے ہوتا ہے کون سے law بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے پارلیمنٹ چاہیئے پھر مفتی صاحب کا فتوہ ہی بہت ہوگا کیا کرنا کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ پارلیمنٹ بنا کے پارلیمنٹ بنانے کا کام یہ ہے کہ جیسے ہمارے آم میں تھا پھر وہ ویدوں میں لکھے پرویجن کو بھی چینج کرنے کا طاقت آجاتا ہے ہمارے آجاتا شادی شادی میں democracy divorce ورح نئی تھا ریتی ویدک ویوا ہوتا ویدک منتروں کے ساتھ ویوا کیا جاتا اس میں کہا جاتا جن جن منتر کے لئے لیکن 1956 میں پارلیمنٹ نے ایک stroke of pen سکار نئی divorce دیں گیا ختم ہوگئی ویدک سسٹم ختم کر دیا تو جب ویدک پرویجن میں اور کانسٹیوشنل پرویجن میں کانسٹیوشن پارلیمنٹ بناتا پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ پرویجن پارلیمنٹ پرویجن پرانی لاؤ کو چینج کرنے کا ڈیسائیڈ کیا آپ نہیں رو سکتے کہ بھئی ویدک law ہے وید میں ہماری کانسٹیوشن ہے ترکی نہیں لکھ رہا کہ قرآن ہمارا کانسٹیوشن ہے ازربیجان نہیں لکھ رہا ہے اوزبیکستان نہیں لکھ رہا کوئی نہیں لکھ رہا ہم صرف لکھی رہے لیکن اس کے اوپر قرآن سنت کے مطابق پاکستان کے اندر آپ دیکھ سارے جو بینک ہے وہ سودھ لے رہے حالانکہ اسلام کے اندر سودھ حرام ہے یہاں پر کوئی بھی قانون اسلامی قانون تو ہے ہی نہیں کہتے ہیں ہم کہ ہمارا جو بیسک ہے وہ قرآن ہے اسی کے تحت ہمارے سارے قوانین ہوں گے لیکن ایک بھی قانون جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے پاکستان کے تو یہ تو اور بھی گربی کر دی نا آپ پھر ایسی گورنمنٹ کے لیے جیسی تو لوگوں کے ویل سے آئے گی نا جب لوگ کہیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں تو جب لوگ ماننے کو تیار ہوں گے تو گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے لئے کام کریں گے پر جب لوگ کہیں گے ہم کو اسلامی قلعہ چاہیے آپ دے نہیں دے ہو تو لوگ اس گورنمنٹ کو گالیاں ہی دیں گے یہ گورنمنٹ صرف بیچاری چھتر پانے کے لیے ہوگی اور پھر اس میں جو لوگ ہوگی ان کے بعد جب کوئی پاور نہیں ہے کوئی وہ یہاں پر یہاں پر ایک رائٹر تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اگر آپ کو پاکستان کا حکمران بنا دیے جائے اور آپ کو بولا جائے کہ آپ اسلامی قانون لے کے آؤ تو کیا ہوگا پھر وہ کہہ رہا ہوگا کیا کہ اگر پچیس کروڑ لوگ ہیں تو بائیس کروڑ لوگوں کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے کہ یہاں پر اتنے چور ہیں تو یہ تو صورتحال ہے ہم اسلامی قانون کی بات تو کرتے ہیں لیکن آیا آپ سمجھ دیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ اس چیز کو برداشت بھی کر پائیں گے یہاں پر ہر بندہ تو کرپت ہے پاکستان کے اندر بچیس کروڑ آپ بائیس کروڑ ہاتھ کاٹنے پڑیں گے یعنی گیارہ کروڑ لوگوں کے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ دیئے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی تو بتانے پڑے کہ چوری کیا ہے جار یہ تو مان کے چلو سارا کا سارا تو ڈسپیوٹ ہے کہ چوری کس کو کہہ رہے ہوا آپ بھارتی کلچر کو اپنا کلچر بنا کے گھومتے ہو اور کہتے ہو یہ چوری نہیں ہے لڑکیاں سلوار سمیش پہن کے گھوم رہی ہوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی ڈریس ہے کیسے ہو گیا اسلامی ڈریس بھائی جب اسلام کے آنے کے پہلے کا ڈریس ہے وہ کلچرل آپ میں ساری کانیاں ہندوستان کے پنجتند کی اڑا کر کے اس کو جوڑ دیا اپنے سے ایسی ایسی حدیثیں گر دیا جو کہ ہندوستانی کلچرل بھائی چوری کس کو کہتے ہیں آپ ملاوٹ کرنے والے کو ملاوٹ کر رہا ہے ہے تو اس کی گھر کی اتنی استثیتی ہے اکنومک استثیتی ہے کہ گھر چلا پائے آپ وہ اپنے اپنے مو آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بچے جتنے پیدا کرنا ہے کرو جب یہ بھی تو بتاؤ کہ بھائی ریسورسے تو limited ہیں چوری ایک کوئی جانبوش کے نہیں کرتا چوری جو ہے پانچ دس لوگ ہوں گے جن کو kleptomaniac کہتے ہیں جو آدھتا چوری کرتے ہیں باقی نبے پنچانبے لوگ اگر ان کے پاس چیزیں ہوں وہ چوری نہیں کریں گے اگر ان کے پاس وہ ساری سہولیتیں مہیاں ہوں تھیوری کا contradiction اتنا ہے کہ بچے چوبیس کروڑ کر تو ریسورسے اتنے سے ہیں تو اب وہ باپ جس کے پاس ایک دکان ہے اس دکان سے اس کو دس بچوں کا مو چلانا ہے وہ کیا کرے گا اپنے دکان میں سے کرنے کے لیے ان کا مو چلانے کے لیے اس کے پاس ریسورسے نہیں ہے اتنا بیچنے کے لیے اسی میں سے وہ بچائے گا جس کو آپ چوری کریں وہ بچا رہا ہے بیسکلی آپ کے لیے چوری ہے اس کے لیے وہ وہ ایک method of business ہے آپ کون determine ہوتے یہ کہنے والے کہ وہ اپنی necessity کے لیے اگر کچھ چیزیں بچا رہا ہے earn کر رہا ہے save کر رہا ہے تو وہ چوری ہے آپ کے لیے کم تول دیا بھئی ہم میں کہتا ہوں وہ کم تولنا جو چوری نہیں ہے وہ کم تولنا basically his means of saving because اتنے resources نہیں ہیں اس کے پاس کی وہ سب کا مو بھر سکے یا تو پھر بولیے اس سے بھئی تم دو ہی بچے پیدا کرو گے ہم تمہیں مہیلیا کرائیں گے اگر آپ نے اس کو یہ کہا ہے کہ اللہ میاں نے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم بچے پیدا کرو وہ سب کو risk دے گا تو پھر اسی نے اس کو یہ بدھی دی نا وہ risk مارا ہے اپنے طریقے سے آپ کے لیے چوری ہے کیونکہ آپ تو دیکھوں میں دس روپے میں اس نے ڈنڈی مار دی اس نے دس روپے میں business بنا لیا کیسے یہ سارا نظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے پاکستان کا جو ہمارا جو جمہوری سسٹم ہے جمہوری نظام ہے ڈیموکریسی ہے یہ کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے بھئی کانفلیکٹنگ تھیوریز کو بند کریں یہ تھیوری پروگیٹ کریں نا ڈیموکریسی چاہیے تو پھر لکھے ریپبلک آف پاکستان لکھے کہ the land belongs to the ancient indian tradition and culture we are of that heritage अपना heritage तो recognize करें यार अरब आपको इस्लाम समझ में नहीं आता आप उस किताब को पढ़के आपको समझने की ability शहूर नहीं है और उसकी उस किताब के हिसाब से आप जीवन गीना चाहते हो अरबी जान लेने से आप इंग्लिस जान लेने से आप सेक्सपीयर को पढ़के समझ लोगे क्या सेक्सपीयर की इंग्लिस और आज की इंग्लिस में जमीन असमान का अंतर है اگر ملھے کوئی آدمی انگلی جان بھی لے تو وہ سیکس پیر بن جائے گا اور اگر وہ انگلی جان بھی لے تو انگلیز من بن جائے گا رہے گا تو وہ ہندوستانی رہے گا تو وہ فرنچ سوچے گا چیزوں کو فرنچ کے حساب سے انگریجی پڑھ کے انگریجیوں سے نفت کرتے ہیں آپ کے ہام پر لوگ جب پاکستان سے انگلیت جاتے ہیں بغشا سیکھ لیتے ہیں تو کیا انگلیج بن جاتے ہیں ہے وہ بھاچات چکنے سے آپ عرب بن جائیں گے عربی جیسا سوچے رگیں گے آپ آپ کہہ رہے ہو کہ بینک میں وہ بینکنگ سسٹم میں وہ انٹریسٹ نہیں دو بھائی تو سعودی عربیہ جو ہے وہ جب آپ کو ڈیفرٹ پییمنٹ پہ یا کسی اور کو جب پییمنٹ کہتا ہے اس میں انٹریسٹ کا کلاوز ہٹا دیتا ہے کیا تو آپ مطلب کونسی بات پہ آپ کہنا چاہ رہے ہو وہ ایک سیمپلیسٹک سوسائیٹی تھی اس سوسائیٹی کے ٹرانزیکشن اتنے زیادہ اتنے زیادہ کلمزی یا اتنے زیادہ کمپلیکس نہیں ہوتے تھے بھائی آج اتنا زیادہ کمپلیکس نیچر آف ٹرانزیکشن ہے ٹھیک ہے اس کو جب آپ pick and choose تو کر رہے ہو نا دھرم کا ریلیجن کا تو پھر اور تھوڑا pick and choose کر لو heritage کو recognize کر لو ساری problem اتنی conflicting theory کیونکہ سامنے والے کو مجھے آپ کو چھپ کرانا آپ دھوم میں چھپ کرانے ایسی ایسی باتیں بولیں گے جس کا میں کوئی ریشنلیٹی نہیں چاہیے تمہارے ہاں بھی تو دیکھو یہ ہوتا ہے تمہارے ہاں بھی تو وہ ہوا تھا ٹھیک ہے ختم ہوگی بات بھائی ہمارا غلط ہے تو اپنا بھی غلط کو پھر غلط تو نہیں کہو گے نا تم اگر آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے pick and choose کر لیا ہے کہ ہم کو اسلام کا یہ والا فارم چاہیے ٹی ٹی پی سے لڑ دیں ہم کو democracy چاہیے میں تو عمران خان کا آپ کے چینل پہ پہلے بہت آج پھر بول رہا ہوں مجھے تو عمران خان صاحب کی dualism سمجھ میں نہیں آتی ہے طالبان آف افغانستان کو proudly کریں کہ یہ ہیں مرد مجاہد یہ ہیں اسلام کے سچے soldier تو پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ کرو بھائیہ ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑو جا کے آرمی سے لڑو نا election کہا کر رہے ہو تم جو لوگ آرمی کو گالی دے رہے ہو کہ تم نے elected government کو dislodge کیا ہوا ہے اور تم افغانستان کی طالبان کو تم پیٹھپ تپا رہے ہو یہ دوگلہ پن ہے آپ لوگ آپ کے نیٹراؤں کا یہی دنیا نہیں سمجھ پاتی ہے آرمی اس لیے خراب ہے کیونکہ آپ کی تین سال کی elected government اس نے ہٹوا دی تو آرمی برا کوئی نہیں ہے جب آپ نے افغان میں گنی کی elected government کو یہ طالبانیوں نے ہٹایا تو آپ تو گنی کی جگہ اس کے ساتھ کڑے ہو گئے بھئی آپ نے کہا بہت بڑیا تو بھئی میں پھر آپ کے حساب سے آپ بھی کو کہہ رہا ہوں بہت بڑیا Legitimacy آپ جب نہیں دینا چاہتے جب آپ کے خون میں legitimacy دینے کا نہیں ہے جیسے ہم تھے ہم نے طالبان کو نہیں رکنائز کیا کیونکہ ہم democratic value کو مانتے تھے ہم نے گنی کی سرکار کو مانی تھی کہ افغانستان سٹیٹ الگ ہے افغانستان گورنمنٹ الگ ہے ہم گنی کی سرکار کو مانتے ہیں آج تک انڈیا نے جو ہے وہ طالبان کو رکنائز نہیں کیا انہوں ہم کریں گے یہ بات الگ ہے کہ ہم ان کو help کر رہے ہیں on the humanitarian ground آپ انہی بات سمجھ گئے ہیں تو یہ جو dualism ہے نا یہ جو یہ جو یہ جو dualism ہے یہ جو مطلب دوگلاپن جس کو آپ کہہ لیں میں یہ word use نہیں کرنا چاہتا اس سے آپ کو پندے چھوڑانا پڑے گا آپ کی سماج نہیں اتنا آپ کوئی بھی سمجھدار آپ بھی نا چاہے وہ religious theory ہو کوئی بھی theory ہو اس میں یوں hole ڈھونڈ لے گا لیکن چونکہ آپ نے لوگوں کے زبان بند کر دی ہیں یہ کوششن ہی مت پوچھو تو پھر جو کہنا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائے اور اپنے قیمتی رائے سے ہمیں جو ہے آپ روشناس کرتے ہیں thank you very much sir thank you take care take care sir take care سکتا иکھن چونکہ اپناii thank you Craig